ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں جو میں نے ڈیلی ولوگ ڈالا تھا پارٹ پان اس کا پارٹ ٹو کی ہم ڈی مارٹ گئے تھے تو ہم نے ڈی مارٹ سے کیا کیا لیا وہ سب میں آپ کو اس ولوگ میں دکھانے والوں ہوں تو چلیے چلتے ہیں بنے رہیے گا ولوگ میں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں ڈی مارٹ اور میں سب سے پہلے لے رہی ہوں بیڈ تو اتنے میں ہی پیچھے سے ایک ڈی مارٹ کی لڑکی آکے بولتی ہے ریبوتی کو کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ سب اللاؤڈ نہیں ہے تو میں وہی ہے میری بحث پاجی ہو گئی تھی تھوڑی ان سے چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا تو میں نے اپنا سامان یہاں پہ لینا شروع کر دیا ہے میں نے دو ٹرولی لی سامان بھی زیادہ لینا تھا پھر ویڈا کو بھی بٹھانا تھا اور بیک بغیرہ بھی ہو گئے تھے ہمارے تو ایک ٹرولی ممی جی کے پاس ہے ایک ریبوتی کے پاس ہے یہاں سے میں جیرہ اور مسالے جو میرے کو لینے تھے وہ میں نے لیے آٹا میں نے لے لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہارپی باتھروم کلینر دن ویڈا پریشان کر رہی تھی اور میرے کو لینے تھی لسی میں جب بھی ڈی مارٹ جاتی ہوں کافی دنوں کے لیے اٹھا کے لے آتی ہوں کیونکہ پندرہ سے بیس دن کا ٹائم ہوتا ہے بیکٹ پہ اور ہمیں کھانے کے ساتھ لسی چاہیے چاہیے ایدروائز کھانا ہم کھانی پاتے ہیں ابھی یہاں سے میں لے رہی ہوں پنیر لسی بٹر لیا تھا میں نے اور چانوی کو سینڈویچ میں چاہیے ہوتا ہے چیز تو میں نے چیز بھی لے لیا تھا ابھی بیرہ کو آ رہی ہے نیند اور وہ ہو گئی ہے بہت چڑ چڑی تو چلتے ہیں آگے شاید پاپا جی کے لیے ممی کو لینی ہے چپل تو سلیپر والے سیکشن میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پاپا کی سائج کی ایبلیبل ہے یا نہیں ہے اب بی بھی میں کچھ کچھ وہاں سے اٹھا کے لائی رہی ہوں تو میں ابھی دیکھ رہی ہوں بٹ پاپا کا سائج یہاں پہ نہیں تھا ابھی میں واپس دوسرے سیکشن میں جا کے دیکھ رہی ہوں لیدر والی چپلیں پاپا کو آتا ہے گیارہ نمبر اور میں وہی ڈھونڈ رہی ہوں گیارہ میرے کو کہیں نہیں ملا تو دس نمبر کی میں نے لی چپلیں پاپا کی لیے ممی کو بولا کہ ممی آپ بھی لے لو ممی نے منع کیا اور ہم آگے بڑھ گئے لیکن جب آگے بڑھے تو ممی کا شاید من چلا اور ممی نے ایک دو چپلیں دیکھی پھر منع کر دیا کہ نئی لینی ہے پھر آگے ہم پہنچ گئے ہیں کپڑوں والے سیکشن میں وہاں سے ری بوتی نے بولا کہ دیدی میرے کو ایک ٹی شرٹ اور ایک پجامہ دلا دو تو میں نے بولا چل بھئی دیکھ لے تو بھی ابھی بھی ممی کا من اٹکا پڑا تھا چپلوں میں ہی یہ میں ری بوتی کو دکھا رہی ہوں اس کے لئے ٹی شرٹ پھر ہم آگے آئے تو ممی کو کرتے کچھ پسند آئے ممی اپنے لئے کرتے دیکھ رہی ہیں میں اٹکا پھر ہوتی کے لئے پجامہ چھاٹ رہی ہوں اس کے لئے اس نے ایک بریس لی ٹی شرٹ پجامہ ویرہ پی رہی اپنا مستی سے دودھ دودھ پینے میں مست ہے ہم ممی کے ناپ کے نکال رہے ہیں کرتے دیوالی کے بات جانا ہے ہمیں ویشنو دیوی تو ممی بولی کی میں یہی سے لے جاتی ہوں سوٹ وہاں گاؤں میں سلواؤں گی تو سلائی اچھے سے نہیں کر کے دیتے ہیں لوگ ممی کے لئے ہم نے کرتے لے لیے ہیں پاچھے میں نے لیے اور ممی جی نے وہاں پہ ٹرائے کیا ٹریل روم تھا تو ان میں سے ممی کو تین ہی سائج فٹ بیٹھے فائنلی ہم نے تین کرتے لیے اس کے بعد میں نے اپنے لیے کچھ دوپٹے اور لیگنگز وغیرہ میں ٹرائے کر رہی تھی بٹ سائج نہیں ملا اور نہ ہی جو مجھے کلر چاہیے تھا وہ ملا ابھی بھی میں ممی کے کرتے ہی سوچ رہی ہوں اور لے لوں فائنلی لے کے ہم پہنچے ہیں ادھر بچوں کے کچھ کھلونے ہیں تو بیرہ اٹھا اٹھا کے لا رہی ہے اور جانوی کے لیے رومال اٹھا کے لائی اور کہہ رہی ہے نان اور نان بولتی ہے نا جانوی کو تو کہی نان کے لیے لے لو ممہ ہینکی ایسے بولا اس نے میرے کو اشاروں میں جو بھی اس کی بھاشا ہے میں سمجھ گئی تو میں نے دو پیکٹ جو ہے ہینکی کے لیے لیے آئی جاتے ہیں جانوی کے کام پھر ممی کو دکھے برطن تو ممی بولی کہ میرے لیے ایک لوٹا لا دے سٹیل کا جس سے کہ میں شیو جی بھگوان کو پانی ڈال سکوں دودھ بگرہ ڈال کے کیونکہ بولتے ہیں نا کہ تامبے کے لوٹے میں دودھ ڈال کے شیو جی کو جل نہیں چڑھایا جاتا تو میں یہاں ٹون رہی ہوں سٹیل کا لوٹا بٹ میرے کو نہیں ملا اور مجھے دیکھ گئے کوکر مجھے بہت دن سے کوکر لینے ہیں سٹیل کے ریپلیس کرنے ہیں اپنے الیومینیوم والے تو یہاں دیکھ رہی ہوں میں کوکر بٹ کوئی بٹر فلائی برینڈ تھا تو میں کو اچھا نہیں لگا اور ان کا جو کور تھا وہ بھی دوسری سٹائل میں تھا تو میں نے نہیں لیا ابھی ہم جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون سی لائن میں ہم لگیں بلنگ کے لیے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بلٹیاں تھی وہ ویرہ کو دیکھی تو وہ بولی کہ ممہ میرے کو لینی ہے ہم نے اس کو بھیلا فسلا کے منع لیا اور ابھی لگنے جا رہے ہیں لائن میں جیسے ہی ہم لائن میں لگے سمان اتارنے لگے تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ میں سویٹ کون نہیں لے کے آئی ہوں جو فریج میں رکھنے ہوتے ہیں تو میں سویٹ کون لینے گئی اور یہاں ریبوتی نے بنائی ویڈیو کچھ آفرز وغیرہ جو لگے تھے وہ یہ دکھا رہی ہے کہ راکھی کا آفر ہے مونسون سپیشل تھا کچھ اگر میں یہ اچھے سے پورا سپیڈ کر کے نہیں دکھاؤں گی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی یہ دیکھئے یہاں پہ راکھیاں تھی اور میں بھائیہ کو راکھی باندھوں گی دیدی آپ کو بھی باندھوں گی ٹھیک ہے بھائی باندھ دینا وہ راکھی چھانٹ رہی ہے اپنی یہاں پہ فائنل اپنی راکھی لے کے وہ واپس آگئی ہے میں بھی آگئی ہوں بریڈ اور میں کوئی بریڈ کا پیکٹ اور چاہیئے تھا تو وہ میں لے کے آئی ابھی نکال رہی ہوں سامان سارا سامان نکال کے ہو رہی ہے بیلنگ بیلنگ ہونے کے بعد ہم نے فائنلی اپنا بیک کھلوایا بیک کھلوا کے پیمنٹ کی دن اپنا سامان اٹھایا اور آگئے ہیں بہار بہار آنے کے بعد ہمیں کرنا تھا اوٹو تو لگ رہا تھا کہ ایک اوٹو میں سامان نہیں آئے گا دو اوٹو کرنے پڑیں گے تو اس کے بعد ہم نے کیا اوٹو بک اور آگئے گھار دیکھو بیرہ بہت تھک گئی ہے تھک گیا تھک گیا تھک گیا مہتی سب اپنے اپنے کام پہ چلا گیا آرے رہی ہمارا بزار دیکھو کتنے شاری بزار بیرہ بزار سب کی بہت بھوک لگی گئی تب کھانا کا تہیاری کا لیے دیدی اس میں ہو جائے گا پھوڑی میں میٹی کھانے لگی دیکھ میٹی کھانے لگی دیکھ میٹی کھانے لگی دیکھ میٹی کھانے لگی چکی ہے اس لیے مٹی کھانی ہے ہمارے یہاں تیج پہ جھولا جھولا جاتا ہے ہم سسائٹی میں نیچے جھولنے والے تھے بیٹ بارش اتنی تیج تھی نا اس دن کی بارش رکھنے کا نام ہی نہیں لی رہی تھی اور ہم نہیں جھول پائے اور یہ ویرہ کر رہی ہے مستی چلی آگے دیکھتے ہیں میں نے کیا بنایا میری رسوئی کا کیا حال ہے بھی گئی تھے ڈی مار بھی گئی تھے ڈی مار سے لکی آئے ہیں سامان ہو رہا ہے کھالی یہ دیکھیں ساپ سفائی چل رہی ہے اور یہ ویرہ یہاں شیطہ نہیں کر رہا ہے شیطہ نہیں کر رہا ہے شیطہ نہیں کر رہا ہے نا ویرہ ہے نا اور یہ ہمارا بن رہا ہے موم کا حلوہ اور گھی پڑے گا چلیے گا میں اس میں ڈالتی ہوں اور گھی بننے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تیج کے نام کا موم کا حلوہ بنائی ہوں میں اور کچوری لیکن کھانا کھانے میں آج لیٹ ہو گئے ڈی مارت کو کیسا بن کے ریڈی ہو گا میرا موم کا حلوہ یہ دیکھو سامان رکھنا ہے ابھی سارا ہیلو گائیز میں پھر سے آگئی اپنا حلوہ لے کے جو کی پکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے آئی من بھونہ نہیں ہے بھی تک ایک گھنٹہ ہو گئے اس کو آلماسٹ 48 منٹ ہو گئے ہیں میں بھی دیکھ کیا آئی ٹائم میری رسوئی بھی ساری صاف کر دیا میرے بھوتی نے دیکھو سارا راشن نماز ڈی مارت گئے تھے لے کے آئے تھے پورا راشن اس نے علماری میں شفٹ کر دیا علماری صاف کر کے اور یہ میرا حلوہ جو ہے ابھی تک بھونائی نہیں ہے دیکھو ابھی آئی تھی اس میں آدھ گھنٹہ اور لگنے والا ہے بھونے گا اس کے بعد میں دود ڈالوں گی دینجس میں چینی ڈالوں گی ڈائی فروس ڈالوں گی دکھاتے ہوں پھر آگے کیسا بنتا ہے دیکھے گائز فائنالی ہمارا مونگ کا حلوہ بن گیا ہے لاش میں ممی جی کو آنا پڑا میرے ہاتھ دکھے تھے بہت ماما کیا دے دوں کیا دے دوں یعنی اس کو ایڈلی کھانی ہے گیا دیکھنا ایڈلی دینا اس کو یہ کھانی ہے ہماری بھو کا ہاتھ بھی جل گیا علوہ بناتے بناتے دیکھے میرا ہاتھ بھی جل گیا ہے گائز دیکھے اور پھر بولا بھی نہیں جارہا تھا کہ ہاتھ جل گیا دیکھے 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 گہیور لینے کے لیے یہاں بڑی مشکل سے کسی نے ایک بتایا تو مجھے گہیور کی شاپ ملی ملائی گہیور ختم تھا کل دو بجے ملے گا بول کے آئے ہیں جانوی اور ماں کے لیے لائے تھے ہم یہ کیا ہوتا ہے ڈوناٹ اور یہ بنا رہی ہوں میں روٹی جانو کے پاپا کے لیے واقعی سب لوگ نہیں کھا رہے سب نے حلوہ کھا لیا تو تو کائی جاج کا بلوگ میں کرتے ہوں ہی ہی پہ and thank you so much میری ویڈیو دیکھنے کے لیے and bye bye take care مل گئے ہیں میں ایکسی ویڈیو میں گوڈ نائٹ کرو